بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شیف روبی میں آج آپ لوگوں کے لئے بہت سیز ریشت سے ہوم میٹ سوپ کی ریسپی لے کے آئی ہوں چلے آئیے آج سوپ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کیک بینیں بول لی ہے اس میں میں ایٹ کروں گی بلیک پیپر پاوڈر ون ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر ون ٹی سپون چکن پاوڈر لیں گے ون ٹی سپون اب ساتھ ہی میں سمیٹ کروں گی سالٹ ٹو ٹی بل سپون میں نے سالٹ لیا ہے سب چیزوں کا اچھے طریقے سے آپ مکس کر دیں اب ہم دیکھیں میں نے دیکھچی لیے اس میں میں نے فائیو کیجی پانی لیا ہے ہم نے اس کے اندر ون کیجی چکن میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں میں پر بون لس نہیں تھا اس لئے میں نے ون کیجی ہڈی والا چکن لے لیا آپ نے بون لس ہی استعمال کرنا ہے اب ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ پانچ کلو پانی وہ تین کلو رہ جائے اور ساتھ ہی چکن بہت اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے یہ دیکھیں کہ جی اب یہ پانی جو ہے نا تین کلو رہ گیا ہے اور چکن بھی ہمارا بہت اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا ہے ہم اب ہم اسے نکال لیں گے اور نہ اس کو ہڈیوں سے بلکل الگ کر لیں گے اسے ناپ چکن کو ناپ ہم ریشو میں نہ توڑ لیں گے اب ساتھ ہم اس پانی میں نا کرٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کرٹ ہے ون ٹیبل سپون کیبیج ہے یہ دونوں چیزیں اس میں ایٹ کر دیں گے اس پائنٹ پہ اچھے طریقے سے آپ نے چیزوں کو پکانا ہے اب یہ جو میں نے پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر وائٹ پیپر پاورڈر چکن پاورڈر یہ جو مکسچر بنا کے ریڈی کیا تھا یہ ہم اس پائنٹ پہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو اینڈے ایٹ کریں گے اینڈوں کی آپ نے سفیدی لینی ہے زردی نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ایک ساتھ دو اینڈے نہیں ڈالنے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ نے ایٹ کرنے ہے اس میں اور ساتھ ہی چلاتے رہنا ہے چمچ بلکل نہیں روکنا دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے دیکھیں اس کی تھکنس چیک کریں اینڈوں سے اس کی یہ گھارہ ہونا شروع ہو جائے گا دیکھیں اس کی دیکھیں کٹوڑی لیا ہے اس کے اندر میں نے ایٹ کیا ہے یہ فور ٹیبل سپون میں کون فلور ایٹ کروں گی اور نہ ساتھ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے اور ایک گھارہ سا مکسچر بنا لیں گے زیادہ پانی بھی اپنے ایٹ نہیں کرنا بس نورمل ایک گھارہ سا مکسچر بنا لیں تھوڑا 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 کر کے اب آپ نے سوپ میں اسے ایٹ کرنا ہے تاکہ تھک ہو جائے گھارہ پانی جو ہے نا کون فلور اڈوں سے آتا ہے سوپ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں اس میں میں نے ڈالا ہے پانچ سے سات منٹ تک کے لئے آپ نے اسے پکانا ہے چمچ آپ نے اس پوائنٹ پر آپ نہیں روکنا ورنہ اس میں لمس بن جائیں گے اب نا ہم نے جو چکن توڑ کے رکھا تھا نا وہ سارا جو ہے نا ہم اس میں ایٹ کر وہ سارا چکن جو ہے نا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے دیکھیں باری ریشو میں میں نے اسے توڑ لیا ہے اب اس میں سارا چکن آپ نے ایٹ کرنا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں دیکھیں کتنا تھک ہو چکا ہے یہ دیکھیں مزیدار سوپ ہمارا ریڈی ہے اب اسے ڈیش آؤٹ کریں گے ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے اسے سوس کے ساتھ آپ سرف کریں دیکھیں اسے سویا سوس سرکا اور چلی سوس کے ساتھ ہم سرف کریں گے دیکھیں مزیدار سوپ مارا ریڈی ہے اگر آپ پیرہ 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 اچھی لگ ہو تو مجھے سبس کریں تا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ ملتا رہے ملتا ریڈیو ملتا